اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تحفظ شریع عقیدہ حیات النبی واضح کر کے بتائیں دیکھیں عقیدہ حیات النبی اہل سنت والجماعات کے مہا نبی علیہ السلام اپنی اسی قبر میں دنیا والی قبر میں کیا ہے زندہ ہیں الانبیاء حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورهم يصلون کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں کیا کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں آپ مردہ خیال نہ کریں مردہ تصور نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں تو جب شہید جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے وہ اس کا ایک مقام ہے اس کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے تو شہید سے کہیں زیادہ عالی مقام نبی کا ہے شہید سے کہیں زیادہ عالی مقام جب شہید کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو روزی بھی دی جاتی ہے تو انبیاء کرام بدرجہ اعلیٰ بدرجہ اعلیٰ بدرجہ اولیٰ کیا ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو عقیدہ حیات النبی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی اس قبر میں جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہ کیا ہے اس میں زندہ ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے وہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر ان حضرات کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں